تو ہم سمجھیں کہ مرد کے بچے ہو ٹوب کے مرنے کی باری آئی نا تو آپ بھی مریں گے اور دلبر حضور بھی پڑے تھسے سے کہا تھا کہ ظلمی کی جان جاوے گی توس رہیا جاوے گی کنچن سے مل کر آئے کنچن سے کیوں ملیں گے ہم اس نے بھی ہم سے یہی کہا تھا اس نے بھی آپ سے یہی سنا تھا ہم آپ کے اس دعوے کے گواہ ہیں ظلمی صاحب کہاں ہے سوئیہ نواب طولت مرسا کی حمیلی باب کا مال ہے کیا نکاح کے قلبیں پڑھوا کر لے گئے ہیں سوئیہ کو نکاح جی ہاں سوئیہ نکاح کر یہ نواب دولت مرزا سے کون سی کتاب میں لکھا ہے سرا دلی شہر میں نکل کر دیکھئے گلی گلی دھوم مچی ہے یہ دھوم مچی ہے کہ سوئیہ نے مردود سے نکاح کر لی جہاں تک ہمیں یاب پڑھتا ہے نکاح میں قبولیت کے لیے ہاں کرنی پڑتی اب نکاح ہوا ہے تو ہاں بھی ہوئی ہوگی ہم نہیں مانتے آپ کے نام ماننے سے نکاح نہیں ٹوٹے گا صاحب ہم ابھی لٹن کے گھر سے ہو کر آئے ہیں دو لاکھ میں جو ایمان بھیج سکتے ہیں وہ سوئیہ سے اس کی ہاں بھی خرید سکتے ہیں دو لاکھ کا کیا کرے گیا یہ تو کوئی ہم سے پوچھے یہ تو کوئی ہم سے پوچھے ہم پتائیں کیا ان کو زنمی صاحب مار ڈالیں گے ان کو ارے نہیں کبلا جو گرستے ہیں وہ برستے نہیں ہیں درولا بان کچی ہے راکھر ہم بالے منزور ہے ارے کیا روڑ اپنی تروار اور آپ کا تمتیا رہ کر نکڑ گے آپ کی بارہ میں تو یہیں روک کیجئے گا ان کو پروکر لینا ہنگے تو دلوگا پھر شان دھپیے گا حجور ہم آزاد ہیں تو داروگا کی ہمت نہیں ہے کہ وہ آنکھ اٹھا کر بانک کی طرح تک سکیں اور بانک سے گئے گا اکیا میں تو ٹک کر یہیں بیٹھک میں بیٹھے ہم اس خدیظ کی جان لیے بغیر واپس نہیں آویں گی ڈانوہ کی جان کو چھوڑی ہے لول انگریٹ آپ کی جان کی ٹویسمن ہو جانے گے ارے اس ایک کمبخت کی وجہ سے ہماری سرائیہ چھن گئی ہے ہم سے ہم اس کے سانس چھین لیں گے تو جانا آوے گا ہمیں سرائیہ چھن گئی ہے سو نواب ڈونٹ میشا لے اوڈا اس کو نواب نواب سے نکاہ ہو گیا اس کا نکاہ ہو گیا یہ تو بہت برا ہوا آشو گیٹھ رنے کا کیا فائدہ ہو آشو چھنڈ میان چھنڈ میان چھنڈ میان سچ کہہ رہے ہیں رام دیو ہم قید سے نکلے تو سرائیہ قید میں چلی گئی ہمارے ہمارے نیفے میں رکھا ہوا یہ خنجر لگتا ہے ہمارے ہی بدن کو کٹ ڈالے گا جب میاں دل بر حضور سچمچھ میں ہار گئے کیا نہیں نواب ڈالر مرزا چیز کیا خرام دیب تیجوری اگر محبت کو نکل بھی جاوے تو محبت ہاتی ہے نہ مرتی ہے مفتر بخش battling اگر مرز گن بھی جاوی مفتر بخش اگر آؤ اس کی قلب راہی ہے اگر کو نحن دخل کرتے ہیں بورے شگن کی گھڑی تل چکی لڈن اب چین کی سوو اور نین پوری کر کے انگریزوں سے پوچھو بہادر شاہ زفر کے محل کا کیا دی نہیں دی میری آم کا پھڑک نہ روکو مراو بیگم ورنہ محل خریدنے سے پہلے لٹیا نوب جائے گی در پوک دلی میں ہمارا وقت پورا ہو چکو مراو بیگم روپی یہ سمیٹو اور رات کی رات لکھ رو روانہ ہو جاؤ لکھنو جاتی ہے میری جوتی اور رات کی اس پہل میں دو ناکھ اٹھا کر نگلو گے تو ناکھو تمہیں لکھنو پہنچنے دیں گے میری بائی آگ کا پھڑک نہ روکو مراو بیگم تمہاری بائی آگ پھڑک کر تمہیں بتا رہی ہے کہ لکھنو کے ڈاکھو تمہارا رستہ دیکھ رہی ہے لٹن کیا ہے ادھر دیکھو ادھر کیا ہے جھل بھی بلکل آتا ہے بڑھ پڑھ لیا سنا نہیں ہم نے دل میں پڑھا ہے کلما تو بھی پڑھا مراو بیگم جاہی دل میں پڑھ لے پڑھ لیا موسیقی اب آخری بار ان دو لاکھ روپیوں کو دیکھو ان سوچو ان سارے روپیوں نے تمہیں دو گوڑکا کر دیا ڈلی میں کوئی ہے تمہارا کوئی نہیں ہے تم دونوں کو دفنائے گا کون باڑا لوگیں کیا مگر دفناؤں گا نہیں اس کی طرف مت دیکھ اس کی طرف دیکھ جس کے پاس جا کر تُو نے حرام کے پیسوں کا حساب دینا ہے موسیقی لالچ کی دور بھوئی ہے براوپی کا دوڑتے دوڑتے آدمی ایک دن دیوار کے ساتھ لگ جاتا ہے اور جہاں دیوار آگئی سمجھو زندگی ختم موسیقی 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 تُم نے کیا سیکھا ہم نے سیکھا جو لوگ زندگی کو اس کے رکھ رکھاو سے جیتے ہیں موت کو شرمندہ کرتے ہیں اور جنھیں زندگی جی کر گزر جائے وہ موت سے آنکھ چُرائیا کرتے ہیں یہ سب کچھ مجھے کیوں کہہ رہے ہو تم تمہیں کچھ کہاں کہتے ہیں پری اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ نواب پنی حضور اپنی مرضی کے جینے میں زندگی آپ کو جی کے چلی گئی موسیقی 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 جلمی صاحب نے لڈن اور امراو بیگم کا خون کر دیتا ہے وہ دو سمجھتے ہیں نا آپ ہائی میں مر گئی اوہ آپ نہیں جی امراو مر گئی اور نال مریاء و خبیش لڈن یہ تو برا ہوا برا کیوں جی نہ براہی کو مارنا برا کینے ہو سکتا ہے پلا تم نہیں سب چھو گے ملائم سنگھ یہ گل موڑ کے دوبارہ نہیں کہنی تم نہیں جانتے ملائم سنگھ ہم برسوں سے جانتے ہیں جلوی کو اس نے کبھی چھوٹی نہیں ماری ملائم سنگھ لیکن ہم ہی جانتے تھے کسی دن یہ روزہ ٹوٹ جائے گا پتا کرو ملائم سنگھ دلی میں ہے یا بچ کے نکل گیا آپ سمجھتی ہے ہم اگریزی چمچو سے ڈر کر دلی سے بھاگ جاویں گے ارے پریمہ لڈن اور امراؤ کو مارا ہے تو سمجھو موت کے سامنے کھڑے ہو کر موت کو للکا رہا ہے ہم نے اب سمجھو جو ہم کو ڈھونڈ نے نکلے کا اسے ڈھونڈ کر ماریں گے ہم بہادری اپنی جگہ ہے جلمی جان بچانے کو بجدلی کوئی نہیں کہتا تم دلی سے نکل بھاگو تم پر پڑی ہوئی ملتہ ہم سے دیکھیں نہ جائے گی پر یہ تمہاری کچھ نہیں لگتی پر جب تجھے دکھ میں دیکھیں تو لگتا ہے کچھ لگتی ہے تمہارے ماں نہیں تو ماں جیسی ہوں ماں جیسی کی مان اور دلی میں گہر ٹلنے تک دلی سے چلا جا کیسے کیسے چلا جا ہوں پری اممہ پلٹ کر آنے جو کا نہیں رکھا بانکو کی ساری نسل تھو تھو کرے گی ہم پر آج پہلی بار کوئی سب آپ کا کام کیا ہے تو آپ لوگ کہتے ہو کہ کہتے ہو کہ واپس چلا جاؤں نہ نہ دلی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا